موسیقی لیفٹیننٹ جنرل کے عوضے پر ترقی دے کر آئی سائی کا نیا سربراہ تائنات کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر بطور میجر جنرل ڈی جی رینجر سن کے ذمہ داریاں بھی نبار رہے تھے اور کراچی کے حالات سے بہت خوبی واقع تھے پاک پال میں کی جانے والی تبدیلیاں خاص طور پر سیول ملیٹری تعلقات کے حوالے سے کتنی اہم ہیں ہم آج اس پر بات کریں گے دوسری طرف افاقی کابینہ کے اجلاس میں سرکاری ملازمتوں پر پابندی ختم اور بجلے بلوں پر اضافی رقم ایڈجسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اہم بات تو یہ ہے کہ اوور بلنگ کر کے عوام کے ساتھ جن زیادتی کی گئی اسے ماننے کو کوئی تیار نہیں خاجہ آسف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میری وجہ سے بل زیادہ آئے ہیں تو میں صیفہ دینے کو تیار ہوں جبکہ عابد شیر علی نے فرما دیا کہ ہمارے ہاتھوں اختیارات ہی بہت محدود ہیں مشیر پانیو بجلی مصدق ملک نے کہا کہ بجلی زیادہ پیدا ہوئی عوام نے زیادہ استعمال کی اس لیے بل زیادہ آئے یہ سارا کیا معاملہ ہے اس پر آج ہم بات کریں گے اور کچھ بات کرنے کو دل نہیں کر رہا جو مصدق صاحب نے فرما ہے بجلی زیادہ پیدا ہے کلاسو صاحب نے موٹر زیادہ استعمال کیا شاٹ فال بڑھ گیا ہے برحال آج میں بات کروں میں شادیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک ریپورٹ ہے جس میں انہوں نے تقریباً ٹیسٹلی ایڈمٹ کیا ہے کہ آروز کے ہاں پرابلم تھا اور ان کی وجہ سے یہ مسائل ہوئے ہیں میں نے سات پوائنٹس پین پوائنٹ کی ہیں اس میں اور بہت سارے نکات ہیں مگر سات پوائنٹس ایسے ہیں جنہیں پر ہم بات کریں گے اور خاص طور پر ایک نکتہ بڑھا ہے میں جس میں کہا گیا کہ جو ان کی سکروپنی سیل تھا جس کو ریپورٹ آنی تھی ایف بی آر سے سٹیٹ بینک آف پاکستان سے اور دیگر داروں سے وہ نہیں آئی مگر میں یہ بھی ہم یاد کریں گے کہ یہاں ہم ایک اور سٹوری کر چکے ہیں وہ یہ تھی کہ اس سکروپنی سیل نے پٹیکلرز بھیجنے تھے شناختی کارڈ اور ان کے بھیجنے تھے پٹیکلرز تو سٹیٹ بینک آف پاکستان کو اور پھر پتا چلنا تھا کہ کسی نے کوئی کردہ لے کہ معاف تو نہیں کروایا ہوا یا کوئی اس کی گھر تو انہوں نے خاص طور پر یہ ایڈمیشن کیا اور پھر ذکر یہ بھی کریں گے کہ ٹرینڈ سٹاف کو بدل دیا گیا پولنگ سٹیشن بدل دیا گیا یہ انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور یہاں تک بھی کہا ہے کہ جناب یہ جو انفلوینشل تھے کنٹیسٹنٹس انہوں نے اپنے مخالفین کے ووٹرز کے جو پولنگ سٹیشن تھے وہ دور دراز علاقوں میں انتقل کروا دیئے تھا تو یہ اب آگے یہ بات یہ تو سیلف ایک ہے ان کی اسیسمنٹ اس پر کلاسک صاحب تیک لیتے ہیں جائے کلاسک صاحب سیاجی بھی خوابوں پر بات کریں گے جی جی تو آپ آگے بڑھیں ذرا سلیں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں چھے میجر جنرلز کی ترقی آئی ایس آئی کے نئے دی جی لیفٹنینٹ جنرل رزوان اختر آٹھ نیومبر کو ناظرین لیفٹنینٹ جنرل زہیر الاسلام کی جگہ لیں گے اور لیفٹنینٹ جنرل ہدایت و رحمان شمالی وزرستان آپریشن کی کمان سمالیں گے اس کے علاوہ لیفٹنینٹ جنرل غیور محمود لیفٹنینٹ جنرل نیا محمد حلال حسین لیفٹنینٹ جنرل نظیر احمد برد اور لیفٹنینٹ جنرل نوید مختار کو ان عہدوں پر ترقی دی گئی ہے کلاسس اپ نئے آئی ایس آئی سربرا لیفٹنینٹ جنرل رزوان اختر کو آئی ایس آئی کی ذمہ داری سومپنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پاک فوج کی اس وقت جو اولین ترجی ہے وہ سیاسی محول میں مداقلت کی بجائے معاشی حب کراچی میں امن کا قیام ہے اور جنرل نوید مختار کراچی کے حالات سے بخلو بھی واقف ہے ان سے زیادہ بہتر کوئی یہ ذمہ داری سنبھالی نہیں سکتا تھا اس لیے اب ان کو اس آردر کے سنبھالنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ امن و امان میں بہتری آئے گی شادیہ اگر پاکستان آرمی کی آپ اپوائنمنٹز دیکھیں یا ان کی پرموشنز دیکھیں دو کور کمانڈر ہمیشہ میرا خیال ہے پاکستان میں ریسنٹ پاسٹی میں بات کر رہا ہوں ان کی تقراری کو بڑا ویٹ دیا جاتے دیکھا جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں کور کمانڈر سے آٹکے ان کی پوسٹنگ کہہ رہے ہیں جس پہ پورے کا پورا غور کیا جاتا ہے ایک کراچی کا کور کمانڈر ہمیشہ اس کی خبر بنتی ہے کہ کراچی کا کور کمانڈر کون لگ رہا ہے دوسری جو امپورٹنٹ بوری ہے وہ منگلہ کے لیے منگلہ کا کور کمانڈر کون رہا ہے یہ دونوں اہم پوسٹ ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جنرل پروید مشرف صاحب کو جب آرمی چیف بنایا گیا تھا یہ منگلہ کے کور کمانڈر تھا اس وقت میں آپ کو امپورٹنس بتا رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ کو یہ سمجھی جاتی ہے کور ہے کہ جنرل مشرف بھی وہیں سے آرمی چیف لگ کیا تھے اس وقت کور کمانڈر تھے وہاں پہ ایسے ہم دیکھتے ہیں کراچی سے بھی یہ ماضی میں بہت سارے ایسے میجے جنرل تھے یا وہاں پہ کور کمانڈر تھے جن کو لگایا گیا اور بعد میں وہ پاکستان کے اہم عوضوں پہ آکے یہاں پہ ان کی تقرری کی گئی سیم جو جنرل رزوان صاحب کو لائے گیا اگر آپ کو یاد ہو اسی شو میں ہم نے کئی دفعہ ان پہ بات کی ہے جنرل رزوان صاحب پہ اور میں آپ کو یاد دلا دوں آپ نے بالکل صحیح کہا کراچی کے حوالے سے جتنی انہوں نے مینہت کیے وہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے اور میں ایک میٹنگ دوبارہ یاد دلا دوں جو اپنے ہی سی شو میں اسی ہی میں ہم پروگرام بھی کر چکا مجھے یاد ہے میں نے روز دنیا کے لئے کئی اس پہ خبریں بھی کی تھی ایک سینٹ کی سٹینڈر کمیٹی تشریف لے گئی تھی وہاں پہ کراچی میں ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی اور رضا ربانی صاحب بھی تھے مشہد حسین صاحب بھی تھے یہ سارے لوگ اس کمیٹی میں تھے اس میں افرہ صاحب یا خٹک صاحب بھی تھے تو جنر رزوان صاحب نے جو وہاں پہ انکشافات کیے تھے اس پہ رضا ربانی صاحب اور ان میں تھوڑی سی وہ بھی ہو گئی تھی آپس میں تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں بیعث بھی ہو گئی تھی ان کا یہ کہنا تھا جنر رزوان کا جو بات پہلی دفعہ پاکستان میں بہر نکلی تھی میڈیا میں ہم سامنے لے کے آئے تھے انہوں نے کہ جناب کہ آپ کی ہر پولیٹیکل پارٹری میں ٹیرریسٹ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا اسکری ونگ ہے اسکری ونگ کی یہ ٹرم کوئن کی گئی تھی وہ جنر رزوان صاحب نے اس بریفنگ میں بتایا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی پارٹیز کے یہاں پہ اسکری ونگ جائیں اس پہ جو حرزا ربانی صاحب تو انہوں نے کاؤنٹر کیا تو انہوں نے کہا آپ اس طرح الزامات لگا دیتے ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ ہر پارٹی کا کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی سے تو جنر رزوان نے اس وقت بھی کہا تھا میرے پاس ابھی بھی ڈاکومنٹس پڑے ہوں گے منٹس ہیں اس میل کہیں کہ میں آپ کو ثبوت دوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں شاید غلط بات کروں میرے پاس ایویڈنسز مجود ہیں کہ تمام پولٹیکل فورسز اور اسی پیس پر سپریم کورٹ میں داشت گردی کارے بھتا کلاسہ صاحب جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی تھی جو فائنڈنگ آئی تھی اچھا مجھے بریک لینے دیں ایک بات بالکل آئی تھی جی جی لے کے ہیں اس کے بعد ایک دعا اور ان کی باتیں ہیں جو انہوں نے وہاں پہ کراچی میں میٹنگز میں کی دیں جس سے ان کا ٹیمپرامنٹ کا پتا چلتا ہے یہ کس طرح کے افیسر ہیں اس سے بات کرتے ہیں مجھے بریک لینے دیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتا ہے بریک کے بعد پشامد ہے اس کے علاوہ کلاسہ صاحب ان تقرینیوں سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان افسران کو تھوڑی سے ترجیح دی گئی ہے جو دائشت گردی سے نمڑنے کا تجاربہ رکھتے ہیں شایدہ میں تھوڑا سے جنرح رزوان پر بات کروں بڑی اہم تقرری ہے کیونکہ آپ پتہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پاکستان کے حوالے سے امپورٹن نہیں ہوتی ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں کے لیے ایک اہم تقرری سمجھی جاتے ہیں امریکنز کے لیے بہت بڑی امپورٹن ہے ایمین انڈینز کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد برٹن ہے برٹن کے لیے بہت بڑی ہے اچھا اب یہاں پہ کیونکہ اخوانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دنیا کے 52 ممالک کی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون بندہ آ رہے ہیں جس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے کیونکہ آئی ایس آئی وہ ہے جو سب کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے پرٹیکللی اخوانستان ایشوز ہیں امریکنز ہیں یا ہمارے جیسے میں نے کہا انڈینز وغیرہ ہیں اور ان کی جو ٹیم تھی ان کے ساتھ جو میڈیا کو ہینڈل کرنے والے لوگ تھے وہ بڑے اچھے اور بڑے ایکٹیو تھے ہمیں بھی فیڈ بیک دیتے رہتے تھے جب کراچی کے حوالے سے آیا تو وہ بہت سارے جنرلسٹ کو فون کر کے بقید اپنا پوینٹ آویو دینا اپنی چیزیں بتانا تنقید اگر آتی تھی تو اس پہ بھی اپنا وہ آکھ ریسپانڈ کرتے تھے جو ایک بہتر چیز تھی جب یہ رینجرز کو ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کی تھی جو میں ان کو اس وقت ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں جنرل رزوان کو کہ اب وہ یہ میجر جنرلسٹ ڈی جی رینجرز نہیں رہے اب وہ یہ بہت بڑی پوسٹ ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کا ڈیلی وزیراعظم سے انٹریکشن بھی رہے گا ڈیلی نہیں جب بھی وہ چاہیں گے آرمی چیف سے رہے گا اور دوسرے جتنے ٹاپ کے اتھارٹیز اب ان سے ان کا ملنا جلنا ہوگا اور یہ وہ بہت سارے کام کروا سکتے ہیں یا ان کو تجاویز دے کے انفلینس کر سکتے ہیں جو کراچی میں کرنا چاہ رہے تھے نہیں کرنا کرسکے مثلا انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی اور میرے پاس ابھی بھی وہ پیپر پڑھا ہوگا کہیں پہ ایک میٹنگز میں کہا تھا رینجرز نے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں فری ہینڈ دیا جائے اور سیاسی مداخلت نہ کی جائے تو ہم سندھ سے ایک مہینے میں پورے کا پورا کرائم کراچی سے ختم کر سکتے ہیں یہ بقیدہ رینجرز نے آفر کی ہوئی ہے اچھا اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ایک اچھی افیسر لگایا گیا تھا شہد حیات کو شہد حیات کو لگایا گیا شہد حیات نے پہلے دن سے پولیس فورس کو اپنی ایک پریس کانفرنس سے کھڑا کر دیا تھا اپنے پیروں پہ اور مجھے ذاتی طور پر پتا ہے جب ان کو ہٹایا گیا تھا ان پر دباؤ تھا کہ ان کو ہٹایا جائے تو ڈی جی رینجرز ہی تھے جنرل رزوان ہی تھے جن لوگوں نے ان کو بیٹھ کے بلاگ کیا کہ اب ان کو نہ ہٹائیں ان کو کام کرنے دیں فری ہینڈ دیں وہ کرتے رہے لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں بہت سارے اور طریقے ہیں بھائی بھٹنڈا بھی ہم چلتے ہیں تو ان کے سینئر افسران سے سینئر نے کبھی کام اپنا کرنا نہیں ہوتا انہوں نے جا کے کوٹ میں پٹیشن کر دی شاید حیات کے خلاف کے جناب یہ جونئر ہے ہم بڑے لائے کے ہم گھر بیٹھو ہیں ہم سے کام لیں سو ان کو ہٹا دیا گیا سپریم کوٹ کے کہنے پر یا جس کے بھی کہنے پر یہ ان میں سے تھے جو چاہتے تھے کہ شاید حیات جو ہیں ان کو رکھا جائے انہیں کے ذریعے پولیس کا کام لیا جائے اور پولیس کو پاور فول کیا جائے ایکٹیو کیا جائے سو جو مجودہ یا ہمارے نئے ڈی جی آئی ایس ہے یہ ایشوز بھی سمجھتے ہیں یہ چیزیں بھی سمجھتے ہیں اچھے حفیصلوں کی قدر کرنا بھی جانتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کا انویرمنٹ سے اٹھا کے جب ان کو اتنا بڑا سپوئر دیا جا رہا ہے ایز یہ ڈی جی آئی ایس ہے اس وقت ان کا کیا رول ہے اور کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں پرٹیکل جو پولیٹیکل سیچویشن ہے ایک آئی ایس ہے پہ یہ بات چیت بھی ہوتی رہتے ہیں کہ شاید ایک پولیٹیکس میں بھی ان کی بھٹو صاحب ان کو رول دے کے گئے تھے شاید ان کی انٹر فینس رہتی ہے سو بہت سارے ان کو سارے معاملات آپ واضح ہو جیں گے کئی صاحب اچھی بات ہے بڑی پازیٹیو جو باتیں آ رہی ہیں مگر بات یہ ہے ہم تو اس وقت جب انہوں نے کہا تھا اور بڑا اپریشیٹ کیا لوگوں نے کہ ہمیں آپ فری ہینڈ دیں تو ہم اس کو صاف کر دیں گے اس کا مددہ ہے کہ فری ہینڈ نہیں اس کے پولیٹیکل ویل نہیں ہے یہ بھی واضح کر دیں ہماری طرف سے تو آپ بھی ان کو فری ہینڈ اس ملک کے عوام کی طرف سے ہم پی ایم صاحب کو فری ہینڈ دیتے ہیں ہماری غربت دور کر دیں ہماری بے مکانیت ختم کر دیں اسی طرح جو ہمارے عسکری ادارے ہیں ہماری ان سے بھی درخواست ہیں کیونکہ کراچی کراچی چھوٹا ایکسپوزر نہیں ہے کراسر صاحب یہ مور دن ٹوئنٹی میلین لوگ ہو گئے ہیں یہاں پہ ستر فیصد یہاں کی اکانومی ہے اور پاکستان کو سمجھنے کے لیے جتنے جن لوگوں کے بارے میں پاکستان میں جو سٹرکچر ہے اس کو ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اصل میں دیکھیں نا پیپلز پارٹی بھی بڑی مطمئن بیٹھی ہے کیوں کہ ہم کہتے ہیں وہ سندھ میں محدود ہوگی ہے نہیں بھئی وہ تو ستر فیصد میشت کو میریج کر رہی ہے وہاں پہ تو محدود نہیں ہوئی مگر اگر آپ دیکھیں جو فیلیرز آئے ہماری جب بھی جو لا انفورسمنٹ ہے انہوں نے قربانیاں بھی دیں یہ گئے بھی لیکن ہوتا کیا ہے بندہ پکڑا چھوٹ یہی ہر بار ہوا کہ ہم بندے پکڑتے ہیں تو اگلے دن پتہ چلتا ہے ایک پلٹیکل پارٹی باہر آ جاتی ہے وہ آکے بتاتی ہے وہ ہوا ہوا آپ نے تو ہمارے بنتائی نیکو کار اور پرہیز پرہیزگار کارکنوں کو پکڑ لیا تو یہ ایک بڑا میس ہے لیکن کلاسہ صاحب حامد میر کے حملے کے بعد جس طرح اس آئی کو نشانہ بنایا گیا تھا جنرل زہیر کو نشانہ بنایا گیا تھا پھر جو ایک ٹینشن کریٹ ہوئی تھی سیول ملیٹری تعلقات کے حوالے سے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس تقروری کے بعد وہ ٹینشن کی کیفیت ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی کیونکہ اسی وقت حکومت نے بھی کہا تھا کہ ہم غلیل والوں کے ساتھ نہیں ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں تو کیا اب یہ ٹینشن ختم ہوگی یہ بڑا اہم سوال ہے میرا خیال ہے جو اس پر ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے کہ کیا جو اس وقت معاملات پیدا ہوئے تھے سیولینز اور ایک فوج کے درمیان حامد میر صاحب پر جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد تو کیا ایجنسی جو ہے وہ اس بیگج کو لے کے آگے چلے گی یا وہ سمجھیں گے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہوا اب اس کو چھوڑیں اور ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا جنرل زہیر و اسلام صاحب کا یہ پرسنلی جنڈا تھا یا پرسنل ان کی آپس میں کوئی ٹاگہ وار تھی سو ان کا ایک بیگج تھا اور جنرل رزوان جو ہیں کسی اور افیسر کا ان کا پرسنل تھا اگر ان کیس جس کو ڈینئے کرتے رہے ہیں اگر تھا اس طرح کا تو پھر اس بیگج کو لے کے وہ چلیں گے یا کلین سلیٹ کے ساتھ اپنی نئی بگینیں کریں گے یا یہ اس کی ایجنسی کا مسئلہ تھا کیونکہ اس پر ایک افیسر تھے جس پر الزامات لگے جس پر اس ادارے میں نے یہ بعد میں معافی بھی مانگی اپنے الزامات بھی انہوں نے واپس لے لئے تو کیا اس کو اب ایجنسی کلوز کرنے کو تیار ہوگی یہ بڑے اہم ہے اور میرا خیال ہے یہ فیصلے کرنے ہوں گے جب یہ جنرل رزوان آئیں گے اس پر پوسٹ میں جو اہم دو چار ان کو فیصلے کرنے ہیں اس پر آکے ان کو تھوڑا سا میرا خیال ہے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جس گروپ کے ساتھ ان کی ٹاک آف وار رہی ہے ایجنسی کی اس کو کیا کرنا ہے اس کو ایز ان انسٹویشن کے طور پر آپ نے لے کے آگے چلنا ہے یا آپ نے سمجھنا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ماضی کی پالیسز نہیں اچھا ہوا برا ہوا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی زیادتیوں پر معافی مانگ لے اس کو سیٹل کرتے ہیں لیکن حکومت کو بھی غیر جانبدار رہنا ہوگا نا کلاسرا صاحب حکومتے کب غیر جانبدار رہتے ہیں مجھے بین سے اس لف غیر جانبداری پر ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے لوگ ہمیں بھی کہتے رہتے ہیں کہ آپ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے قاضی صاحب کو غیر جانبدار ہونا چاہیے رعوف کو ہونا چاہیے جو میڈیا کو ہونا چاہیے جو میرے ایک اپنی اس پر اپینین ہے غلط ہو سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں آپ کی رہے ہمیشہ نیوٹرل ہونے چاہیے میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں بہت سارے جو ہمارے نقاد ہیں میں کہتا ہوں فیکٹس جو ہوتے ہیں وہ نیوٹرل ہونے چاہیے قاضی صاحب جب سٹوری دیتے ہیں ان کے جو فیکٹس ہیں وہ نیوٹرل ہونے چاہیے اپینین نیوٹرل نہیں ہوتی یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی اپینین اگر میری نہیں ہے تو مجھے کیوں سنا جاتا ہے کیوں لوگ پھر میری بات سنتے ہیں یا اس پہ کریٹیک آتی ہے یا اس پہ بیٹھ کے تنقید آتی ہے یا پھر سیشن آتی ہے جسے بند ہے کہ کوئی رہے نہیں ہوتی اس کو کوئی نہیں سنتا اور دنیا میں وہیں نیوٹرل نام کی کوئی رہے نہیں ہوتی پتہ نہیں یہ کہاں سے ہم نے ٹارم آم نے نکال لیے کہ دنیا میں کوئی نیوٹرل اپینین بھی ہوتی ہے فیکٹس آپ کے نیوٹرل ہوتے ہیں فیکٹس بیان کریں وہ نیوٹرل ہونے چاہیے ان میں آپ بد دیانتی مات کریں نہیں یہ حکومت کے بزراء جانتوازی کرتے ہیں الزام تراشیاں کرتے ہیں پاک فوج کے حوالے سے پچھتے دفعہ ہم نے بڑے بیانات کنے ایک بات ہے انہوں نے کی اس حوالے سے سے دیکھیں رائے کیا ہے آپ کی جو رائے ہے کیا ہر آدمی کی رائے ہے اور وہ کسی کو فیور کر رہی ہے اور کسی کے خلاف جاری ہے تو ہم نے یہ رائے میں دیکھنا ہے کہ جو آپ کی رائے ہے کیا یہ مجارٹی کے مفاد کی رائے ہے یہ مینارٹی کے کسی گروپ کی رائے ہے یہ کسی ایک پاور گروپ کی رائے ہے جو کہ تعلی آزما ہے تو عوام نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جناب آپ کس طرح بلکل میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کی جو رائے ہے وہ کیا جو ہم صاحب ہی ہیں ہماری تو ایک ہی رائے ہو سکتی ہے کہ ہم نے جو پروٹیکٹ کرنا ہے پروٹیکٹ نہیں کرنا کم از کم لے بیئر کرنا ہے سامنے لے کے آنا ہے کہ جو عوام کے جو پیسے ہیں اس پر لگ رہے ہیں اس کو اس کی حقوق مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان لابیز کا ایسا بن جائیں جو پاور سٹرگل میں ایک دوسری کو نیچہ دکھا کے ریاست کے اونچے سے اونچے منصف پر پہنچنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ معاملہ ہے میرے خیال میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ رائے کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے اور ایک ایسا سماج جس میں اتنی خوفناک طبقاتی تقسیم ہو اس کے بارے میں ایک بڑے آدمی نے کہا تھا کہ وہاں نیوٹریلیٹی منافقت بن جاتی ہے I agree with you sir چلیں آگے بڑھتے ہیں دوسرا ایک بڑا ایک کوٹ ہے ایک چھوٹا سا کوٹ میں اس میں سناتا جاؤں تو وہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ کسی بھی اہم ایشیوز پہ یا سوسائٹی میں جب برہان اور کریسس ہو اس وقت وہ نیوٹرل بن جاتے ہیں تو خدا نے جہنم میں ان کے لئے بڑی خصوصی جگہ رکھی ہوئے کہ جو یہ کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں لوگ مار رہے ہیں لوگ تباہ ہو رہے ہیں گورننس سے آپ کی ختم ہو گیا کرپشن ہو رہی حکومتیں آپ کو لوٹ رہی ہیں ڈاکے مار رہی ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں کیونکہ ہم صافی ہیں ہم نے اگر تنقید کی تو ہمیں کہا جائے گا ہم نیوٹرل نہیں رہے تو ان کے لئے خدا نے ایک بڑی ایک مقصود جگہ رکھی ہوئی ہے جو سوسائٹی میں برہان کے وقت معاشرے میں اس وقت کوئی پوزیشن نہیں لے سکتے جو لوگ پوزیشن نہیں لے سکتے میرا خیال ہے ان کے لئے بھی پراولم ہوتے ہیں وہ پھر بیٹھ کے سائیڈ لائن پر دیکھتے رہتے ہیں ہاں تماشا ہو رہا ہے جو ان میں سے جیتے گا جو ہارے گا ہم پھر اس کے بعد اپنی ہم ڈیفائن کر لیں گے ہم کس کے ساتھ ہیں ان کو بہادر بھی نہیں سمجھا جاتا ہاں آپ کی رائے غلط ہو سکتی ہے رائے پہ اپینین ہے اور کائی صاحب جیہاں سے کہہ رہے تھے لوگ پھر اس رائے کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں لوگ اس رائے کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے فیدے میں ہے ہمارے نقصان میں ہے یہ کہنا ہے کہ رائے نیوٹرل ہونی چاہیے تو وہ کپریستانوں میں ملے گی آپ کو رائے نیوٹرل ملے گی جہاں پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتا کوئی بیعت نہیں کرتا کوئی ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتا زندہ لوگ پہ اختلاف بھی کرتے ہیں اپنے رائے بھی رکھتے ہیں غلط صحیح ہو سکتی ہے اس کو آپ کو ایکسیپٹ کریں جیٹ کریں میں بھی اگری کر گئی آپ کی بات مجھے بریک لینے دیں بریک کا واقعہ بریک کے بعد واپس آتا ہے بریک کے بعد وفاقی کبینہ کے اجلاس میں سرکاری ملازموں پر پابندی ختم اور بجلی بلوں پر اضافی رقم کو ایڈجسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کلاس صاحب لگتا ہے کل وفاقی کبینہ کے اجلاس میں پانی بجلی والوں کے خوب کلاس لی گئی ہے کیا جواز دیا مصدق ملنگ نے کہ بجلی زیادہ پیدا ہوئی اس لیے لوگوں نے زیادہ بجلی استعمال کی اس لیے لوگوں کو زیادہ بل دیئے جو آپ کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ کو زیادہ بل آئے آپ تو اتنی بجلی استعمال جاتے ہیں جتنی ہر مہینے استعمال کی جاتی ہے تو یہ کیا جواز دیا بلکل موزے کا خیز باز لگی کل ان کی شادیہ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر میں نے زیادہ بجلی استعمال کیا میں زیادہ بل دینا چاہیے مجھے اور میں دینے کو تیار ہوں اس میں کوئی بحث بھی نہیں ہے لیکن مجھے بتایا تو جائے میں نے کتنی بجلی استعمال کیے جب آپ نے گھر بیٹھے آپ نے سارے کے سارے بلز جاری کیے ہیں اور بقیدہ آپ مانتے ہیں کہ آپ کے میٹر ریٹر ریز اف اگن یہ گھروں میں چیک نہیں کیا انہوں نے بیٹھ کے وہیں پر ایماؤنٹ لکھیا اور بھیج دیئے یہ تو بھتا ہے بھتا خوری ہے وہ جیسے کیڈنیپنگ پر رینسوم کرتے ہیں آپ اسی طرح کا بھتا خوری کرتے ہیں بھتا خوری کہ آپ گھر پر بیٹھے ہوئے مجھے میرے گھر پر چیٹ پسول ہوگی حکومت پاکستان کی طرف سے کہ جناب آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں نہیں دیں گے بھتا خور جو ہیں وہ دوسرے طریقے اختیار ماہ آکے آپ کے گھر کریکر پھینکیں گے آپ کے گھر آکے بم پھینکیں گے آپ کو کسی اور طریقے سے تنگ کریں گے آپ کو دھمکیاں دیں گے یہ بھتا خور کیوں سے کرتے ہیں ایبسلوٹلی اور ساتھ میں میٹر اتار کے لے جائیں گے ساتھ پولیس بھی لیائیں گے اب یہ سرکاری داشتگردی جو یہ کر رہے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے انہوں نے گھر بیٹھے بل کیسے دے دیئے ہیں اور کل جو سننے میں آ رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس میٹر ریڈر نہیں اوہ بھئی آپ کے پاس میٹر ریڈر نہیں ہے مان لیتے ہیں تو پہلے کون آکے ہمارے گھروں میں بجلی چیک کر رہا تھا وہ کہاں سے فرشتے آ رہے تھے جو ہمارے گھروں پر بجلی چیک کر رہے تھے اس مہینے کون سائنسا خاص کام ہوا ہے اور دوسری جو اہم بات ہے کسی ایک بندے میں ہمارے سب میں ہم کلیکٹو بات کر رہا ہوں میں کسی انٹیویویویل کو نہیں کر رہا کسی ایک میں بھی مورل رسپانسیبل یہ ہونے کا کوئی ہمارے اندر کوئی جراسیم نہیں ہے اس پہ انہوں نے خاج آسر صاحب نے کہا ہے کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ دے دیں آپ کو کوریم پرائیم میسٹر کو کسی نے کہا تھا کہ استیفہ دیں کسی نے استیفہ نہیں مانگا انہوں نے ضمیر کیا تو مجبور ہوئے کہ انہوں نے دے دیا اچھا جی آپ کہتے ہیں برہم ہو گئے نواز شریف صاحب برہم ہو گئے وہ اٹھ کے چلے گئے ان کو منع آکے لائے ذرا کہانیاں دیکھیں ان میں سے کوئی وزیر جتنے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی بجلی کے بل نہیں دیتے یہ کوئی گیس کے بل نہیں دیتے کوئی پیٹرول نہیں ہے کوئی فون کے بلز نہیں ہے کوئی گاڑیوں کا نہیں ہے سارے کا سارے ایکسپنڈیچرز آپ کی سکتاری خرچ ہے آپ کا یہ ٹیکس پیئر آپ میں جیب سے دیتے ہیں اس لئے ان کے بلز آ جائیں نہ آئیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب تو وزیراعظم ہاؤس جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اس کا جتنا بلز وہ تو خیر ہم نہیں دینا ہوتے انہوں نے کیمپ آفیس جو بناتے ہیں وہ پہلے گلانی صاحب تھے انہوں نے ملتان میں کیمپ آفیس بنایا تھا جتنا گھر کا خرچہ تھا کچن کا مال پانی وہ سارے کا سارا حکومت پاکستانہ دعا کرتی تھی ہم کرتے تھے اب وہ جاتی عمرہ ہے وہاں پہ ان کا اپنا کیمپ بنایا ہوئے وزیراعظم کا کیمپ ہے اس سے پہلے صدارتی کیمپ ہوتے تھے فروق لگاری صاحب تھے ان کا ڈی جی کھاں میں ان کا صدارتی کیمپ ہوتا تھا یہ وہ سارے طریقے ہیں جو ہم سب لوگوں کے جیب سے یہ پیسے نکلاتے ہیں کوئی وزیر بجلی گیز کے بل نہیں دیتا یہ میں بتا ہوں میں آن ریکٹ کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے ریاستی خرچے پر چال رہے ہیں ان کے بل ہم دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں بل اور کہتے ہیں جی کہ ان کے آپس میں لڑائی ہوگی وزیراعظم غصے میں آگئے فلان ہوگیا ہم ان کا بل دے دیتے ہیں ہم دے ہی جا رہے ہیں اس ملک کے عوام سے مراد مجھے ایک بات بتائیں جب ان سے بجلی مانگی گئی تو انہوں نے دعا کریں بارشو جب بجلی کے بل کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا بھئی بخدا ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ میں بختیار اپنے حکمران کہاں سے ڈونڈوں کس کو ووٹ ڈالوں کہ میرا حکمران با اختیار ہو اور مجھے کہے کہ یہ کیا ہوا اور ابھی آپ خبر دے رہے ہیں کہ یہ گھروں میں بیٹھے انہوں نے کر دیا اور بل لگا دیا اور ابھی یہ بھی میں نے دیکھ رہا تھا کہ ابھی کلیریٹی کے ساتھ نہیں آیا صرف دو سو یونٹ کی بات ہوئی ہے کہ اس پہ سبسیڈائز کریں گے لیکن جو انہوں نے میں یہ ذاتی طور پر جانتا ہوں اور اپنی بات تو نہیں کرنی چاہیے مگر لیکن دکنے سے زیادہ بل دیئے گئے اس طفح ہم سب لوگوں نے دیئے تو بھئی یہ کیا ہو گیا یہ کون سی بجلی پیدا ہوگی یہ کون سا جنریٹر تھا یہ دکنے بل نہیں ہے میں دکنے سے زیادہ کہہ رہا ہوں یہ پانچ سو گنا کہنا چاہیے اگر آپ کا بل سا روپے کا تھا دو سو کا ہوا ہے تو یہ تو سو گنا ہے ہنڈر پرسنٹ ریز ہوئے یہ پانچ سو گنا زیادہ بل ہیں پانچ سو گنا تک میں کہہ رہا ہوں اچھا آپ یہ مصدر پرسنٹ جو ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی تھے موٹ الیکشن میں ان کی بڑی اعلی خدمات رہی ہوں گی یقینا جس کی وجہ سے یہ کانٹی نہیں ہوگی اور اب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب بجلی زیادہ پیدا ہوئی تو ہمیں بتائیں کتنی زیادہ پیدا ہوئی کیا اخراجات ہم نے زیادہ کیے تو یہ میرے خیال میں اور آل ایڈی آل ایڈی ساؤت ایشیا میں یہ خبریں آ چکی ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مہنگی بجلی اس پوری ریجن میں ہمیں دے رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں اہم ایک افیشلز نے مجھے کہا کہ کلاسر صاحب ہم دنیا کی آپ ریجن کو بھول جائیں دنیا کی مہنگی ترین بجلی پیدا کر رہے ہیں اٹھتیس روپے فی یونٹ پھر یہ کیسے ملک چلے گا پھر کیسے ڈاکیں نہیں پڑیں گے اس میں ایک اور جواز ہے کلاسر صاحب اس میں ایک جواز اور بھی ہے اس میں آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے پیسے بھی ڈالتے ہیں اس میں جو بات کر رہے ہیں اچھا کالے کور فرماتے ہیں اگلا ان کا فیصلہ دے پہلے ہی بتائیں کہ آڈٹ ہوگا یہ کہتے ہیں کہ اب اس سے متعلق ہم آڈٹ کریں گے اچھی شعورت والی تین پانسے کی تحقیقات کروائی جائیں گے اب یہ اچھی شعورت والی تین پانس جو کہاں تو ڈھوڑیں گے یعنی پہلے ہی آپ نے کنڈیشن ایسی رکھ دی کہ پورے گلوپ پہ گھومنا پڑ جائے گا وہ کہتے ہیں نا وہ اس کی ایک مثال ہوتی ہے نہ ہوگا نو من تیل نہ رادہ ناچے کی نہ اچھے لوگ ملیں گے نہ اس کا آڈٹ ہوگا اچھا اگلا سٹیپ دیکھیں کمال کرتے ہیں ہم نے دانشوار دنیا بھار سے کٹھے کر کے کیبنٹ پر بٹھا دی ہیں کہتے ہیں ان کو ایڈجیسمنٹ کر لیں گے بھی کیسے ایڈجیسمنٹ کریں گے آپ کہیں کہ بیل غلط ہوئے ہیں ان کی پیمنٹ آپ مت کریں ہم ان کی سکروٹنی کر رہے ہیں دوبارہ بیلز بھیجیں ایک سیولائزڈ حکومتوں میں ایک ڈاکو میں ایک رابرز میں کوئی فرق ہونا چاہیے کوئی تھوڑی سی کوئی لیگیلیٹی کوئی موریلیٹی کام تو وہی کر رہے ہوتے ہیں وہ بینک جو لوٹنے جاتے ہیں وہ بھی گن پوائنٹ پر لوٹنے جاتے ہیں چوری سے متعلق کوئی بات نہیں کیسے وزیر میں کلاسہ صاحب بزلی چوری کی کل کوئی بات نہیں کی یہ تو بات کلاسہ بہتی رہتی ہے لیکن ایک بات دیکھیں ایک تو ہم انہوں کو اپریشیٹ ضرور کرتے ہیں کہ انہوں نے سرکاری نوکریاں کھول دی ہیں نوکریاں دینا اس ریاست کا کام آپ فائنلی دیا ہے اور اس پولیٹیکل سارا جو پولیٹیکل لیکن دیکھنا میرٹ پر ملتی ہے یہ دیکھنا ہے اچھا میرٹ پر اچھا یہاں پر عجیب کام ہے یہاں پر ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے یہ میرٹ پی نہیں تھے یہاں پہ جو ہے وہ ایک پیون جو ہے بچارہ وہ کہتے ہیں وہ میرٹ پر نہیں تھا اور میں وزیر بن جاتا ہوں اور کبھی میں حکمران بن جاتا ہوں پتہ نہیں میرا کیا میرٹ ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کو نوکیہ دینا آپ کا فرض ہے آئین میں لکھا ہوا ہے آپ نے یہ فریض ہے آپ کا اور ہم اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پیسے واپس لے رہے ہیں بٹ ویل سی کب تک آپ دیتے ہیں اور کتنے دیتے ہیں کازی صاحب بڑا انترسٹنگ چیز اس میں آ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہی سٹوری کی ہوئے اپنے پروگرام میں ڈیڑھ لاکھ بندوں کو انہوں نے نوکری سے نکالا ہے ابھی پچھلے دنوں میں نوکری سے نکالا ہے اور جو اس نے عساق ڈار صاحب نے لیٹر جاری کیا تھا جو ان کے رینیو نہیں کرنے ڈیڑھ لاکھ بند آپ نے نوکری سے نکالا ریزن کہ پیپلز پارٹی دور میں برتی ہوئے تھے جو پیپلز پارٹی دور میں برتی ہوئے تھے وہ نجائز برتی ہوئے تھے جو ان کے دور میں جائز برتی ہوئے تھے کال سے مجھے کال سے مجھے فون آنا شروع ہو گیا میرے اپنے علاقے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ نوکری لے دیں یہ بس شیریس کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں راؤف صاحب درہ پتہ کر دیں ایک ایک نوکری کا ریٹ کتنا لے گا ایک ایم ایم پی ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں اب آپ سے اس نے زن رکھتے ہیں اس نے زن رکھتے ہیں آپ کسی کو کہہ دیں کہ میاں صاحب خود اس کو اوور سی کریں گے کہ ان کو نیچے سے ان کی نیک نامی کو کوئی خراب نہ کرے مجھے بریک لینے دیں مرک قاضی صاحب آپ کی اس کی خوش فہمی پہ اور آپ کی پاسٹیویٹی میں قربان جوں اور میں ہمیشہ آپ سے اسی بات سے بڑا قیل رہتا ہوں کہ آپ جو نوٹ ہے نا اس کا پاسٹیو نوٹ پہ رکھتے ہیں کہ کناظر صاحب کناظر صاحب عدد عالیہ کے طالبیل میں آپ بھی اور میں بھی ایون جو انتہائی نظمیں جو ہیں نا دکھ بڑی نظمیں جس طرح ویسٹ لینڈ ہے اس کا بھی اینڈ ایک ایسے آپٹیمسٹک نوٹ پہ ہوتا ہے تو ہم انسانوں کو چاہیے کہ جب کہانی ختم کریں تو آنے والوں کو بھی دیکھ جائیں مجھے بریک لینے دن آجر بریک کا وقت ہے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید اور بل آخر کائی صاحب بل ایکشن کمیشن نے دو ہزار تیرہ ام کے الیکشن میں بزنافتگیوں کا اعتراف کری ہاں روز اپنی مرضی چانچ پر سال کرتے رہے جی جی شادی اگر آپ کو واضح جس ایک چھوٹا میسیج پڑھنا چاہ رہا ہوں جس سے پہلے آپ دوسرے ٹاپک پر جائیں بڑا خوش آمدید اہم سٹوری ہے وہ مجھے لہور سے خالد صحیح صاحب ہیں وہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں وہاں پہ جب میں ابھی امریکہ میں تھا وہاں پہ اکبر چودری صاحب ہیں ورجینیا میں رہتے ہیں تو ان کے یہ دوست ہیں انہوں نے مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ میسیج بھیجا ہے یہ خالد صحیح صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ اب جو بابڈا نے ایک نیا کام کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں مصدق ملک انہوں نے میسیج بھی کیا ہے اب لوگ انہیں ایک طرح کے ریکٹ کرنا شروع کر دیا جو اچھی چیز ہے لوگوں کو اٹھنا پڑے گا تھوڑا سا ان کو ریکشن دینا پڑے گا حکومتوں کو وزیروں کو سب کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دو فیملی میمبرز ہیں ہمارا جو بیل لائیا ہے اب یہ خالد صحیح خالد صحیح صاحب کا میسیج ہے اور لیسکو کا لہور کا بیل ہے وہ کہتے ہیں چھاسی ہزار تین سو اٹھاون روپائے بیل آیا ہے دو فیملی میمبر ہیں اور جس دن بیل آیا ہے اسی دن ہی پیمنٹ کی ڈیٹ تھی ڈیو ڈیٹ اسی دن تھی جس دن بیل ڈیلیور کیا گیا گیا گھر پہ چھاسی ہزار پہ اگر ریزن کہ آپ سرچارج لے سکیں کہ آپ نے ڈیو ڈیٹ پہ جمع نہیں کر رہے تو پانچ ہزار دس ہزار پہ مزید بھی دیں یہ وہ بھتے ہو رہی ہے یہ وہ میں کہتا ہوں ان کا ان کا کرمینل ان کا ایکٹ ہے جو اس طرح کے بیلز لوگوں سے لے رہے ہیں آخری دن بیل ڈیلیور کیا جاتا ہے تاکہ بینک بھی نہ جا سکیں جے میں چھاسی ہزار پہ اور آور جارڈ بھی ہو جائیں ایکسٹر بھی دے دیں اکلاتر صاحب یہ تو یہ تو مان کے گئے ہیں نا دیکھیں یہ جو ہمارے پانی و بجلی ہیں انہوں نے مانا ہے جی میسیب کرپشن ہے اس کے بعد ہم نے مجبوری دیکھ لی ان کی تو میرے کھال میں یہ ہی سب سے بڑا پولٹیکل سٹنٹ ہوگا اگر اس کو کنٹرول نہ کیا تو اگلا الیکٹرلیشن جب بھی الیکٹرلیشن آئی جائی ہوگا کاری شاہب ہمیں بتایا کہ بحیث لمبی ہو جائے گی لیکن کیونکہ ہم نے آپ کی سٹوری پر جانے بڑی اہم ہے ہمیں بتایا کیا تھا جب ان کو وہ کیا گیا تھا ان کے انہوں نے یہاں پہ الہیدہ الہیدہ ڈسٹیبیوشن انہوں نے کمپنیز بنائی تھی ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ سرکاری سیکٹر تو کراپٹ ہے ہم ان کو وہ کر رہے ہیں ڈی رے کو لیٹ کر رہے ہیں ہم یہاں آپ کے ذریعے بیلز کلیکٹ کریں گے لوگوں کو یہ فیدہ ہوگا اس وقت یہ ہمیں رام کہانیاں سنائی گئی تھی انہی کے ذریعے آج کہتے ہیں یہ کراپٹ ہیں بھئی کراپٹ ہیں تو پھر آپ لوگ ذمہ دار ہیں اگر میرے لیچے کراپشن ہو رہی ہے تو میں ذمہ دار ہوں پھر لیے کوئی لینے کو تیار نہیں ہے کوئی اسطیفہ دینے کو تیار نہیں ہے وہ نراز ہو جاتے ہیں خواج آسفہ نراز ہو جاتے ہیں پھر منائے جاتا ہے ہم ان سے نراز نہ ہو ہمارے تو خلافر صاحب محبوب قائدین ہیں ہم ان سے نراز نہ ہو تو کسی ہوں ہم نے دن کو ووٹ دینے آئندہ بھی ہم نراز نہیں ہو نراز دینے ہیں ہم ووٹ دینے نہ دیں کاضی صاحب ہم ووٹ دین نہ دیں وہ ووٹ لے لیتے ہیں یہ کہہ دیں ہم دین نہ دیں ووٹ وہ لے لیں گے آپ سے یہ تو فن ہے ان کا آپ بھول جائیں کہ آپ نہیں دیں گے آپ نہیں دیں گے تو وہ وزیراعظم صدر نہیں بنیں گے وہ بنیں گے خلافر صاحب یہ جو سیمل پوائنٹس ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں صرف متعلق کر دیا کریں جیسے آپ بہت سے سرکاری طور پر ہمیں علانات کرتے ہیں کہ آج سے یہ ہماری جمہوری اکبران ہے کیونکہ یہ جو آروز کے بارے میں الیکشن کمیشن کی آج صبح صبح جب رپورٹ آئی میں نے دیکھی یا مجھے نظر آئی اس میں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو پولنگ سکیم تھی اس کو آروز نے امنٹ کر دیا چند دن پہلے دوسرا پوائنٹ کلاسر صاحب یہ ہے کہ ٹرینڈ سٹاف جو تھا اس کو بھی ریپلیس کر کے ان ٹرینڈ سٹاف کو متعین کر دیا یہ ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ آروز یعنی جو ریٹرننگ آفیسرز کے بارے میں کہہ رہے ہیں پولنگ سٹاف کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مگنیٹک انک کیا ہوتی ہے تو انہوں نے جو آڈنری وہ تھے انک پیڈ ان کو استعمال کرتے رہے وہ ان کو متعلہ ہی نہیں کیا گیا اس کی بعد وہ کہتے ہیں کہ پولنگ میٹیریل سب سٹینڈر تھا اب یہ سیلف انکرمنیشن ہے کیونکہ یہ تو الیکشن کمیشن نے دینا تھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرینڈ سٹاف استعمال کیا گیا یعنی جو ریزلٹ بنانا تھا جو آخر میں سب ریزلٹس کو جمع کر کے بنایا جاتا ہے وہ انٹرینڈ یعنی یہاں پہ کلیر ہو گئے جو سکروٹنی کا نظام تھا وہ محصر نہیں تھا ہوا کیا کہ جناب سب پی یعنی سٹیٹ بینک آف پاکستان ایف بی آر اور نیب یہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کی طرف سے یا تو آیا نہیں کوئی ڈیٹا یا آیا تو اتنا لیٹ آیا کہ وہ کلیر ہو چکے تھے اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے سٹوریسی پروگرام میں کی تھی بہت پہلے کی بات ہے کہ جناب سٹیٹ بینک کو بجیری کا بل ڈیفالٹ کیا تو اس میں تو بہت سختی بھی تھی کہ اگر دو میلین یہ جتنا کسی قسم کا ڈیفالٹر بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا تو ان بلاک سب کے سب وہاں سے گزر گئے اور اچھا اب دوسری بات اور ساتھوہ پوائنٹ کلال صاحب کہ انتہائی انفلوینشل کینڈیڈیٹس نے جو ہے وہ اپنے مخالفین جا پتا ہوتا ہے نا گاؤں میں کہ یہ یہ اس کی کانسیچوینسی ہے یا ان کے ووٹ ہیں ان کے انہوں نے جو پولنگ سٹیشن تھے وہ اتنے فار فلنگ اور دور ایریاز میں رکھوا دیئے کہ مخالف کے ووٹر جو ہیں وہ وہاں جا ہی نہ سکیں اب یہ اور ساتھ ہی میں کل کی سٹوری بھی آپ کو یاد کرا دوں مشہد حسین سید صاحب کی جنہیں ریاض کیانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب ہمیں ڈائریکٹ آرڈرز ہیں وہ سابق سی جے پی صاحب دے رہے تھے تو آپ کلاسہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ اس میں اور بہت اس کے ساتھ ایک پوائنٹ میں بھی ایٹ کر دو روز نامہ دنیا میں ہی لگاوے ایک طرح تو اعتراف کر رہے ہیں کلاسہ صاحب اور دوسری طرف لاہور کا ایک سکول ہے سینٹر موڈل ہائی سکول اس کے تیہ خانے میں کہا جا رہا ہے کہ پور اسرار آتی زدگی ہوئی ہے دوہزار تیرہ کا پورا کر لیں کلاسہ صاحب کے پاس ابھی ایک دو پوائنٹ رہتے ہیں میرا خیال ہے کلاسہ صاحب پوری بات کر لیں اچھا کلاسہ صاحب ایک تو یہ بات تھی اور دوسری بات جو میں دورانا چاہتا ہوں کہ کل مشاہد سینٹ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جی ایک سافٹ کو ہو گیا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ بالکل آئیسولیٹ کر کے رکھ دیا گیا تھا کن کو یہ جو ہمارے پچھلے الیکشن کمیشنر تھے کیا نام تھا ہمارے بھائی فکرو بھائی تو وہ ایک فکرو بھائی اس کے بعد فکرو بھائی کا آہستہ سے واپس چلے جانا اور پھر کوئی پبلک آکے پھر اس نہ دینا پھر ان کے کچھ بیان بھی آج سے آنے تو یہ جو ایشو ہے چلو کل تو جو بھی ہوا جو ہو گیا تو یہ جتنا جتنا شور مچ رہا ہے یہ اتنا بے جا بھی نہیں ہے تو اس پر اکران سب اب آپ کمنٹ کر دیں اب تو ایسی پی نے خود اکران کر لیا ہے آپ نے کہا کہ فکرو بھائی آہستہ سے چلے گے چوراسی براز کے عمر میں بندہ آہستہ سے جاتا ہے اب دوڑ کے تو نہیں جا سکتا خزیزہ اب آپ نے کہا آہستہ سے پتری گلی سے نکل گئے اس میں کاری صاحب جو امپارٹنٹ آپ نے چیزیں پک کیا بڑی اہم سٹوری ہے اس پر میرا خیال ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور پٹیکورلی یہ جو آج انہوں نے ریپورٹ ریلیز کی ہے اور اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیے یہ تو پی ٹی کے لوگ جو دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ عمران خان بات کر رہے ہیں یہ تو سارے کا سارا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اب پی ٹی کو یہ چاہیے میرا خیال ہے ایک رائے ہے میری کہ یہ اگر وہ پی ٹی یہ ریپورٹ ساری ڈاؤن لوڈ کرتا ہے وہاں پہ اور اگر کوئی وہاں پہ ایساق خاکوانی صاحب جیسے بڑے سمجدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی بڑے بڑے وہاں پہ ذہین لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے عمران خان سکوا اگر یہ ریپورٹ اٹھاتے ہیں اٹھا کے جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسی کو بیس بناتے پٹیشن کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر لے کہ یہ دس کے قریب جو بھی آپ نے پوائنٹس گنوائے ہیں میں سے وہ اس طریقے کسی وہاں irregularities ہوئی ہیں کہ الیکشن تو آپ ان کو نالن ویڈ کریں آئی ڈاؤڈ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اتنے بڑے کانسٹوشنل یہ باڈی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کانسٹوشنل باڈی ہے اس کی دی ہوئی رہے اس کی دی ہوئی فائنڈنگ یا چارج شیٹ یہ چارج شیٹ کس کے خلاف ہے یہ چار شیٹ ان کے اپنے خلاف ہے یہ جوڈیشنی کے خلاف ہے یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہے آپ اور میں قاضی صاحب یہیں پہ روتے رہے ہیں بحث کرتے رہے ہیں کئی دب آپ نے بات کی وہ جو اس وقت اس وقت آپ کو یاد ہوگا پوچھ رہے تھے بیویاں کتنی ہیں بچے کتنے ہیں اچھا کس کس کے ساتھ رہتے ہو دن کہاں پہ ہوتے ہیں رات یہ سوالات اور آپ نے اس وقت بھی کہا تھا اور میں نے بہت سارے نام دیئے تھے کہ جو نون ڈی فالٹر ہیں وہ کسی کی ایک دو کی فائل تو روک لیں دنیا بھار میں ہوتا ہے بڑے بڑے بگ نیمز ہوتے ہیں سیلیبرٹیز ہوتے ہیں ایکٹرز ہوں پولیٹیشنز ہوں یا جو بھی ہوں ایک دو کو وہ بنا لیتے ہیں کیس ٹڈی بنا لیتے ہیں تاکہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے جائے جیسے سلمان خان کو جیل میں ڈال دیا کہ انہوں نے ہرن کا شکار کیا تھا مطلب یہ نہیں تھا کہ سلمان خان نے ہرن کا شکار کر کے کوئی بہت بڑا بم مار دیا تھا باقی بھی کرتے ہیں میسیج یہ تھا کہ اگر ہم سلمان خان کو جیل میں بھیج سکتے ہیں ہرن کا شکار کے لیے تو ہم کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں ایسے ہی میں ان سے توقع رکھتا تھا دنیا بھار میں چیزیں ہوتی ہیں بڑے بڑے ایکٹرز ہیں وہ ڈرائیونگ پر اس پر ایکشن لے سکتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں اپنے ہیز ایکسیلنسی جو ہمارا یہ اوڑ مین کا ایک ڈیبیٹنگ کلب بنایا ہوا ہے آپ دو چار کو ہی وہ کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں پھڑکا دیتے ہیں ذرا تھوڑا سا دو چار مثلا یہ فہمیدہ مرزا کا سٹیٹ بینگ نے ان کو بھیجا ہے کہ ان کا کرزہ ماف ہوا ہے آپ ان کو درہا ان کو لائن پر کر دیتے ہیں ہمارے چودری سبان بھائی سبان ان پر یہ نون قسم کے ان کے رائٹ آف ہیں میاں سبان کا پندرہ سال سے وہاں پر سٹی پر چل رہا ہے ابھی تک پیمنٹ نہیں ہو کلیرنس نہیں ہو ان کو روک دیتے ہیں میاں صاحب جب تک آپ کا لون کلیر نہیں ہوتا جو بھی ریزن ہے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے جب کلیرنس ہو جائے گی ان کے آپ عدالتوں سے کلیرنس لے آئیں گے بینکوں سے لے آئیں گے ہم آپ کو لڑوا لیں گے یہاں پر دو چار دو بڑا چردہ ایک بات تو ہے نا چار چھوٹ الیکشن کمیشن کا خلاف ہے اب پی پی آئی کو اس کو جواز بنا کر سپریم کورٹ جانا چاہیے کلیرنس صاحب نے کہا دیا کلیرنس صاحب ایک بات تو مانے نا جو ہمارا پہلے بات ہم کر رہے تھے کہ اپٹیمزم is very important آپ بھی جنرلزم کر رہے ہیں میں بھی ایک عصے سے اس دشت میں ہوں جتنا ایکسپوزرز آج ہو رہے ہیں جتنی چیزیں کھل کے آج اپنے سماج میں اور اپنے میڈیا پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے زیاو لککا مارش اللہ بھی دیکھا ایون بارد میں بھی دیکھا تو جتنی چیزیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں اور آج آپ نے بڑی چیزیں یہ تجویز بھی دے دی اس سے اٹھائیں اور عوام کے سامنے لے جائیں تو آج تھیں کہ ہم شاید بڑھ رہے ہیں کسی اچھی دنیا کا طلوع شاید ہمارے سامنے آج صاحب آپ نے اچھی بات کی لاسٹ کومنٹ میرا جی جی اس کا پتہ کیا ہو رہا ہے جب آپ جیسے اور بہت سارے میڈیا کے لوگ انکرز میڈیا ان چیزوں کا ایکسپوز کرتے ہیں چیزیں سامنے لاتے ہیں تو لوگ اٹھ کے ایجیٹیٹ کرنے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گھس بیٹھے آگئے ہیں یہ گندے لوگ آگئے ہیں انہیں ہم سے بو آتی ہے ان کو ڈنڈے مارے ہیں گولیاں چلائیں یہ اپنے رائٹس کے لئے کیوں آئے ہیں یہ ہمیں ڈسیبلائز کرنا چاہتے ہیں لوگ میڈیا سے متاثر ہو گئے ان کی کرپشن ان ریگولارٹیز ان جسٹس کے خلاف جب بہر نکلتے ہیں تو کاری صاحب آپ اور میں کہتے ہیں گھس بیٹھے آگئے ہیں اور پھر جو کہتے تھے ریاست ہوگی امان جائنسی میں تو ایک کرچہ سے انقلاب کا منتظر ہوں آپ تو جانتے ہیں پرگرام کا وقت ختم ہوگیا ہے کلاسہ صاحب بہت شکریہ کلاسہ صاحب آپ کا ناظرین پرگرام کے لئے آپ ہمیں فیڈبیک دیجئے خبر اٹھ دنیا ٹی وی ڈا ٹی وی پر اجازت دیں اللہ حافظ